امومی طور پر اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے نفس کو تین حصوں میں باتا ہے نفس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک نفس نفس امارہ نفس امارہ کا کام کیا ہے صبح سے شام تک نفس امارہ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کرنے پر اُبھارتا ہے صرف برائی کر گناہ کر لے جھوٹ بول دے مکاری کر لے زنا کر لے فلاں کام کر لے وہ صرف یہی کام کرتا ہے دوسرا نفس کیا کام کرتا ہے نفس لوامہ نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ آپ جب برائی کر لیتے ہیں تو اس پر ملامت کرتا ہے ارے تُنہی برائی کر لیا بہت غلط کام کیا ملامت کرتا ہے کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس میں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے ارے تُنہی کام کر لیا نفس لوامہ کا کام یہ ہے نفس مطمئنہ اللہ اکبر نفس مطمئنہ کا کام یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے بہترین کام کرتا ہے تو اس کے دل میں اتمنان و سکون ہوتا ہے وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور ایسا بندہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کیا کہیں گے یا ایتہا نفس المطمئنہ اے پاک روح اے پاکی ضرور یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی راضیت مرضیہ لوٹ چل اپنے رب کے پاس لوٹ چل تو نے اپنے نفس کو پاک کیا اللہ نے تجھے پاک کر دیا تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مطمئنہ کے لفظ سے پکارا یا ایتہا نفس المطمئنہ جو پاک روح والا بندہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ اکبر جس کی روح پاک ہوگی جس کا نفس پاک ہوگا اس پاک نفس کے ساتھ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے پوچھیں گے من رب بکا وہ جواب دے گا بڑے اتمنان کے ساتھ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے وہ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا جس نے اپنے نفس کو گندگیوں کے پیچھے لگایا جس نے اپنے نفس کو بخیلی کے پیچھے لگا دیا جس نے اپنے نفس کو حسد کے پیچھے لگا دیا جس نے اپنے نفس کو بربادیوں کے پیچھے لگا دیا اس سے جب فرشتہ سوال کرے گا تو سوال کرتے وقت وہ کیا کہے گا ہاں ہاں لادری ہاں افسوس مجھے پتہ ہی نہیں کیوں میری روح خراب تھی میرا نفس خراب تھا میرا نفس برائی کرنے کو کہتا تھا میں برائی کر لیتا تھا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا میں اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا میں اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا یہ اس شخص کا انجام ہوگا جس کا نفس پاکیزہ نہیں ہوگا جس کے نفس کے اندر گندگی ہوگی اس کا یہ انجام ہوگا کہ وہ قبر کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے گا اور آپ اندازہ لگائے کتنے پیار سے فرشتے ان لوگوں کو لے کر جائیں گے جن کا نفس پاک ہوگا تو یہ نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کو اتمنان والا نفس بنانا ہے